یہ رہا تھا صحیح ہے بھائی چاپ ایک میں مست والا سیگریٹ بیس بنوالی ہے اور اس میں بھائی صاحب اب تو لوگوں کو مست گیم ویم کھلوانے والا ہے لاؤس سینٹوس کے بھائی صاحب یار کیا گیم کھلوا ہوئی ایک بہت زیادہ بڑی والی دکت ہو گئی کیا دکت ہو گئی بھائی اب بھائی یار دیکھ میں کہہ نہیں رہا تھا کہ ابھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے اس میں ابھی پینٹنگ کروانی ہے پھر فلور پہ ماربل لگوانی ہے پھر لائٹنگ کنڈیشن اچھی کروانی ہے اس کے ساتھ ساتھ سارے کمپیوٹر میں کی بورڈ ماوس اچھے سے فٹ کروانی ہے ہاں تو یہ سب تو کروانا ہے تو اس میں دکت کہاں آ رہی ہے اب بھائی بھائی چاپ یار جتنے بھی ورکرز تھے وہ سارے آئی نہیں رہے کیوں بھائی کیا ہوگے سارے ورکرز کو اب بھائی یار ایکچولی میں وہ سارے ورکرز ہی کی گاؤں کے تھے ہاں پھر پھر کیا ہوائی تا اب ان کے گاؤں میں کیسی کی شادی تھی بھائی سارے اس کے ساری میں نکل لیا کیا بات کر رہے تو اب یار اب میرے کو ورکرز ملیں گئی دی اب بھائی یار سارے شادی میں نکل لیا ابیا یار ایک ہی گاؤں کے سارے بندے تھے پھر کمپیوٹر لگانے والے پینٹنگ والے مستری وگر ساری ایک ہی گاؤں کے تھے اب بھائی یار اب تو یہ بہت ہی سادھا بڑھی گرڑڑ ہو کہی اب کیا یار اب کہاں سے ورکرز لائیں گے پتہ دی یار میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں ایک بات داتا تو یہ ورکرز لائے کہاں سے تھا ابہ یہ والے ورکرز یہ والے ورکرز تو مجھے ایک بندے نے بتایتے کون سے بندے نے ابہ میں تو بس ایسی بہار ٹیل رہا تھا تو پھر میں کہہ رہا یار ورکرز کھاں ملیں گے تب ہی ایک بندے نے سلیا مجھے یہ کہتے ہوئے تو اس نے میرے کو بتا دی اور پھر میں جا کر ورکرز سے بات کر کے آگے ایک گاؤں میں اچھا لاؤس سینٹ آس کے وہ جو ادھر کی سیٹ جو ویلیج وغیرہ ہے جو پہاڑوں کی طرف ادھر کے بندے تھے وہ بہا ہاں یار بالکل اب بھئی یار ادھر ان کی شادی ہوگی تو وہ سارے کے سارے ہی نکل لی اور شادی میں اب بھئی تو پھر ورکرز لائیں کہاں سے بھئی تیرا سائبر کیفے کیسے بنے گا اتنا بڑا والا تیرا گیمنگ سیکریٹ بیس کیسے بنے گا بھائی تیر یار بھائی تو دکھت ہے اب میں ورکرز لاؤ سو لاؤں سے ایک سیکنڈ ایک آئیڈیا ہے بھائی تیر کیا اب بھائی جب بھائی کچھ بھی راستہ نہ سوش رہا ہو جب کوئی بھی مدد کرنے کو نہ تیار ہو تو آتا بھائی اپنا لیشٹر آگے بھائی تیر کیا کر لے گا اب بھائی لیشٹر سے جا کے ہیل مانگتے ہیں نا اس کی جان پہچان میں بھائی ورکرز چھوڑ تو ہیکرز بھی مل جائیں گے ایک آدھ منسٹر بھی مل جائیں گے دو چار پولیس والے بھی مل جائیں گے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے بھائی بہت سارے بند ہیں اس کی جان پہچان میں اچھا پھر تو صحیح ہے تو چلتے ہیں فٹا فٹس اس کے پاس چلتے ہیں بھائی فٹا فٹس آجا چاپ جلدی سے بھائی سب تو اکیلے جائے میں نہیں آسکتا کیوں بھائی کیا ہو گیا بھائی یار بیرکوپ نے سیگریٹ ویپ پہ چکر لگا رہا ہے کئی کچھ گڑ بڑ 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 تو نہیں ہے ٹھیک اب آئی سب تو مجھا میں ہی ورکرز کی بات کر کے آتا ہوں پینٹنگ کے لیے ورکرز چھوڑ اور ماروال لگانے کے لیے ورکرز چھوڑ لائٹنگ والے چھوڑ اور کمپیٹر والے چھوڑ چلو گائز ان سب کا انتظام کرنا ہے فٹا فٹسا نکلتے ہیں بھی لیشٹر کے گھر پر وہاں پر آئی دنگ گائز سارے کے سارے بندوں کا انتظام ہو جائے گا جتنے بھی ہم لوگ کو پندے چھیے اور اس کے بعد گائز چاپ کا اپنا تگڑا والا سپنا پورا ہو جائے گا لاؤس سینٹ آس کے خوب سارے لوگ کو ایک ساتھ گیم کھلوانے والا ریسے بھائی سب اگر تم لوگ سوچو یار ایک جگہ پر بہت سارے بندے مل گئے کوئی سب ہی گیم کھلے کیا یہ مزے والا سینٹ ہوں گا سارے اپنا الگ الگ لگے پڑے ہیں آئی سب اس ہی سپنے کو پورا کرنے کے لئے چھو آپ ازنی محنت کر رہا ہے اور میری دو گاڑیا بیک دی اس نے اس سپنے کے تکر میں بھائی نہیں چلتا ہے ابھی ہم لوگ فٹ اوٹ سے چلتا ہے ڈیریکٹلی لیشٹر کے گھر کی طرف لیشٹر کے گھر پہنچنے تو ویسے گاز میں سوچو ایک شوٹ کٹ لے لیتا ہوں میں یہاں سے جلدی پہنچ جاؤں گا ادھر کی سائیڈ سے تھوڑا کچھا راستہ ہے بٹ آئی ہوپ میں جلدی پہنچ جاؤں اوکے لیٹس گو اور پھر یہاں سے کسی کا گھرور بن رہا ہے یہاں پر یہاں سے نکل لے دوں میں ایک سیکنڈ گائیز یہ گلی سی ہے چھوٹی سی شاید آہ کم آن بہت ہی زیادہ پڑیا اور یہاں سے آگیا میں لیشٹر کے گھر پہ کیا ہی بات ہے یار کیا ہی مستوالا شورٹ کٹ لے لیا میں نے لیٹس گو لیشٹر بھائی سن لے میری بات اوہ لیشٹر اوہ لیشٹر بھائی سن ارے کیا ہو گیا یار کیسے آنا ہوا آج ابہ بھائی ایک تیر سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے بتاو بتاو یار کیسے تمہاری مدد کر سکتاو کس کی لوکیشن ٹریس کرنی ہے بھائی کسی کی لوکیشن ٹریس نہیں کرنی ہے مجھے کچھ بندے چھئیے اچھا کس سے لڑائی کرنی ہے ابہ لڑائی بڑائی نہیں کرنی بھائی ہم لوگ ایک بہت ہی بڑا سیگریٹ بیس بنا رہے ہیں جس کے اندر بھائی بہت ہی بڑا سائیبر کیفے اور بہت ہی بڑا گیمنگ سیگریٹ بیس ہوگا وہ اس کے لیے تو بھائی بندے بھیج ارے کیسے بندے چھئیے ابہ دیکھ پینٹنگ والے چاہیے پھر ماربل لگانے والی چھئیے اس کے لیے کمپیوٹر والے چھئیے پھر لائٹ لگانے والی چھئیے سمجھ رہا ہے تو وائرنگ وگرہ کرنے والے اووو تو یہ سب چھئیے ہاں تو گاؤں وگرہ کی سائید چلی جو یار اب بھائی ساب ادھر والے بندے تو شادی میں گئے ہیں ارے یار اس کے بگل میں ہی ایک ہے جگہ وہاں پر تمہیں بندے مل جائیں گے کیا بات کر رہا ہے بلکل یار بلکل مل جائیں گے وہاں پر بندے اچھا کدھر کی سائید لوکیشن بتائے گا تو میرے کو ارے دیکھو لو سینٹوس کے گاؤں کی طرف جاؤ گے ہاں ٹھیک ہے ادھر کی سائید ایک بہت ہی بڑا فرنیچر شٹور ہے اچھا پھر پھر کیا ادھر ہی تمہیں ایزلی جتنے بھی ورکرس جیسے بھی ٹائپ کے ورکرس یہ سم مل جائیں گے کیا بات کر رہا ہے تو ارے بلکل یار ہاں بس دھیان رکھنا ہاں پر گنڈے وغیر بھی رہتے ہیں کہیں انہیں ورکر سمجھ کے ان سے ہی بات مت کر کے آ جانا اب چلے یار تو بھی کیسی بکواس کر رہا گنڈوں سے کون پنگے لینے والا ہے اور ویسے بھی گنڈے کو کون ورکر سمجھے گا بھائی اور وہ ویسے بھی ان سے اگر میں ورکر کی بات بھی کروں گا نا کام کرنے کی وہ کلاز جائیں گے ارے نہیں پھر بھی یار اب تو ٹینشن مت لے بھائی کچھ بھی دکھت نہیں ہونے والی لیٹس گو گائز ہم لوگ فٹاپ سے لاؤس سینٹ آس کے بڑے والے فرنیچے سٹور کی طرف نکلتے ہیں اور ادھر کی سائٹی ورکرس مل جائیں ویسے ہی لشتر ایسا کی کہہ رہا تھا ادھر گنڈے بھی ہو سکتے ہیں ان سے بات مت کرنا چھوڑا یار مجھے تن لگتا کوئی سے بھی گنڈے ہونے والے ہیں لیٹس گو گائز فٹاپ سے نکلتے ہیں فرنیچے سٹور کی طرف جلدی گائز میں فرنیچے سٹور پہنچنے والا ہوں اور تم لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو بھائی کے بھائی لیٹرلی میں بہت زیادہ فاسٹ ہے یہاں پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ میں پہنچنے والا ہوں اور بھگل میں ہی بھائی میرے لاؤس سینٹ آس کی سب سے بڑی جیل ہے وہ دیکھو یار اور ابھی جو فرنیچے سٹور ہے بس جلدی آنے والا ہے وہاں سے بہت سارے ورکرس اٹھانے ہیں اور جل سے جل جل جو جاپ کا سپنا بھائی سچ کر کے دکھانا ہے ویسے میرے کو توڑنا کنا ہے جاپ اپنا سپنا بھائی خود ہی سچ کر رہا ہے باقی تو بھائیز یہاں پر فٹ آف سے چلتے ہیں ویسے یار تم لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گئے تو فٹ آف سے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والا کن پریس کر دینا باقی تو یہاں پر ایک کافی بڑا والا فرنیچے سٹور ہے شاید یار جو لیسٹر ہے وہ اسی فرنیچے سٹور کی بات کر رہا تھا چلو گائیز فٹ آف سے چلتے ہیں اوکے لیٹس گو یہاں پر ویسے کافی سارے ورکرس کھڑے تھے ہیں لیکن یہ تو تین اور تین چھین ورکرس ہیں زیادہ ورکرس او بھائی ادھر بھی کافی سارے بندے کھڑے ہیں لیٹس گو ان سے بات کرو کہ ان سے وہ چھین بندے ہیں اور یہاں پر گائیز کافی سارے بندے ہیں آئی تینک ان سے بات کرنا ٹھیک رہے گا آئی تینک گائیز یہ بڑیہ کنسسٹینسی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے اور بڑیہ ان کا تال میں لوگ آیا لیٹس گو ہیلو بھائی سنو میری بات ارے کیا ہے ارے بھائی مجھے کچھ ورکرس تھیے تم لوگ کام کرو گے ارے دھمتے میں ورکرس دکھائی دیتے ہیں ارے بھائی وہ سیگریٹ ویس میں ایکچولی میں بہت ساری لائٹنگ اور بہت سارے کمپیٹر لگوانے ہیں بہت زیادہ مہنگا کام ہے بھائی کر لوگے تم لوگ ارے سب سے پہلے تو بتاؤ سیگریٹ ویس میں ہاں ہاں سیگریٹ ویس میں بہت ہی بڑا یہ ایک سیکنڈ چھپکے سے بتاتا ہوں میں تم لوگ کو ایک بہت ہی بڑا سیگریٹ ویس بنوایا ہے بھائی ہم لوگوں نے اس کے اندر بہت سارے کمپیٹر بہت ساری چیزیں لگوانے ہیں بہت ساری لائٹنگ اور بہت زیادہ کھرچہ کروایا ہے اس کے اندر کیا بات کرو یار ہاں ہاں اسی کے اندر کام کا نگلے بھائی کچھ ورکرس ہی ہے اور تم لوگ بہت سارے ہو مجھے لگتا ہے تم لوگ بڑی ایسے کر لوگے ارے ہاں ہاں بلکل کر دیں گے ڈینشن مطلب ہم لوگ سائٹ پہ پہنچ جائیں گے بس تم ایڈریس دے دو اپنے ٹھیک ہے بھائی دیکھو ایڈریس سیمپل سا ہے جو تم لوگ نے دیکھا ہوگا لوس انڈوس میں کافی بڑا ہوتیل ہے ارے ہاں ہاں یار اس کے پیچھے ہی جہاں پر دو جو گلی جاتی ہے وہ جو دو حصوں میں بڑھتی ہے وہی پر میرا گھر ہے اچھے اچھے جہاں پر ایک دوگی لیتا ہے ہاں ہاں چوب چوب نیمز کا ارے ہاں اس کے بارے میں نے سنا ہے ہاں ہاں وہیں پر وہیں پر اسی گھر میں بھائی کونے میں ہم لوگوں نے چھوٹا سا ایسی گھر بنا رکھتا ہے اس کے اندر سے سیکریٹ بیس ہے سمجھ رہے تم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گے کل صبح پانچ بجے پہنچ جائیں گے ہم لوگ پانچ بجے صبح صبح ارے ہاں ہم لوگ صبح ہم ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اور اپنے وہ بھی لے کر آ جانا ہے ارے ہاں ہاں ہتھیار اپنے ہتھیار ارے مطلب کام کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی اچھا ہاں 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 وہ لے کر آ جانا تم لوگ ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈینشن مت کرو پیسے ٹھیک تو ملیں گے ہاں ہاں پیسے ٹھیک ملیں گے بس تم کام بڑے سکر ہو لیٹس گو گائز یہاں پر بھی کام ہو گیا ابھی فٹا فٹ سے نکلتے ہیں ڈیریکٹلی گائز لاؤس سینٹوس کی طرف اور بھائیز آپ جانب کو بتا دیتے ہیں کہ کل صبح آنے والے ہیں بہت ہی سالے فرگرس لیٹس گو مزا ہی آگیا اپنا کام آپ جلدی ہو جائے گا گھر پہنچنے والے ہیں گائز لیٹس گو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب سی ہے بہت ہی بھائی میں بلکل آرام سے بیٹھ جاتا بلکل اس کے ہینڈل جو ہے بھائی اتنے زیادہ ہونچے ہونچے میں کیا کروں بھائی ایسے ہم آرام سے بڑی ایسے بیٹھ کے چڑھاتے ہیں اس والی بائی کو ایسے فائنلی یہاں پر جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچ چکا ہوں اور ورکرس مل گئے یہ اچھی بات ہے لیٹس گو کام ہو گیا کام ہو گیا مطلب مطلب کیا بھائی میں ورکرس جھوڑنے کے لئے گیا تب وہ کام ہو گیا مطلب بھائی مل گئے سارے ورکرس اب میں پچھلی بار جتنے تونے ورکرس رکھے ہوں گا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بھائی اس بار دیکھ کام کتنی زیادہ چلدی فینش ہو جائے گا صحیح ہے بھائی کبار ہے وہ لوگ کل صبح پانچ بجے اپنے ہوجار ہوجار لے کے آرہے ہیں صبح صبح پانچ بجے ہاں بھائی ان کا یہی سسٹم ہے کام کرنے کا ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے اس کا مطلب اپنا سیکرٹ بیس ایک دم بست اور جلدی تیار ہونے والا ہے ہاں بھائی اب تو جلدی تیار ہو جائے گا مزا ہی آ جائے گا ابھی چین سے سوتے اور انتظار کرتے ہیں کل صبح کا مجھے سے اٹھیں گے دیکھیں گے ورکارٹس کس طریقے سے کام کرے لیٹس گو ارے ویسے کچھ بھی کہو یار ایسے کچھ بیوکوف مل جاتے ہیں تو مزا ہی آ جاتا ہے بیوکوف مطلب ارے یہ بیوکوف ہی تو تھا وہ جو آئے تھا کل ہم سے کہنے کے لیے کہ ہمارے سیکرٹ بیس میں کام کرو اس سے لگا کہ ہم لوگ ورکارٹس ہیں لیکن اس سے کیا پتہ ہماری لاؤس سینٹوس کی سب سے خطرناک گینگ ہے اب اس کا سیکرٹ بیس تو گیا ارے ہاں بوس لیکن ہمارے باقی ورکارٹس کیوں نہیں ہے مطلب ہمارے باقی میمبرس کیوں نہیں ہے ارے وہ سب ابھی آتے ہی ہوں گے یار پیچھے سے ہم لوگ چپ تک چل کے فٹا فٹ سے اندر کام شروع کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ اپنے ہاتھیار تو لے لو مطلب اپنے آجار تو لے لو ارے لے لیے سب نے اپنے ہاتھیار ہرے ہاں بوس چلے چلو تو اس نے کہا تھا میرے گھر پہ آجانے ایک چھوٹا سا کونے میں گھر ہوگا کونہ تو یہ اس کے گھر کا اوہ یہ رہا ہے ایک چھوٹا سا کونے میں گھر اور اس کے اندر یہ اس کا سیکرٹ بیس ہے چلو چلو جا کر قبضہ کر لے دیں اسے تو لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ورکارٹس ایک کام کریں گے لیکن اسے کیا پتا ہم تو اس کے سیکرٹ بیس پر قبضہ کرنے والے ہیں چلو آجاؤ چلتے اندر ارے بھائی صاحب یہ کیا ہے بوس اس نے تو بہت ہی توڑا بنوایا ہے ارے ہاں کافی زیادہ کروڑوں کا خرچہ کیا ہے لائٹنگ کی تو کم ہے اس کے اندر لائٹنگ کی اور ضرورت ہے اور ساتھ میں پینٹنگ کی بھی ضرورت ہے لیکن بھائی کچھ بھی یہ تو بہت ہی آلی شان بنوا اور خیس نے رہا بوس بھائی تو کروڑوں کا ہوگا یہ ارے کروڑوں کا نہیں کئی کروڑوں کا ہوگا بھائی سوچو مت کتنے کا ہوگا بس قبضہ کرلو اپنے باقی میمبرز کو بلالو اتنے بندے ہونے چاہیے یہاں پر کہ اس نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا رہا بوس قبضہ کرلیتے پورے اس کے سیکرٹ بیس پر اور جب وہ صبح اٹھے کے تب اسے ملے گا سرپرائز مزا ہی آگیا ایسے لمبے ہاتھ مارنے کو مل جاتے تو مزا آجاتا جندگی کا چلو چلو فون کرو اپنے بندوں اور بلالو یہاں پر بھائی ساپ کلو ہے اٹھے بھائی ساپ کلو ہے بھائی کیا ہوگیا چاپ سونے کیوں نہیں دے رہا بھائی وہ ورکر آنے والے ہوگے ایک سکنڈ آٹھ بھائی ہاں انہوں نے آکر بھائی کام بھی شروع کر دیا ہوگا آجا 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 دیکھنے چلتے بھائی کیسے یہ لوگ بھائی کام کر لیٹس گو چیک کرتے فٹ آفت سے ویڈیو کو لائک کر ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر بیل ویڈیو کر دینا ویڈیو ویڈیو کو نیکس پار جل سے جل چاہتے تو فٹ آفت سبسکر نیکس پار لگ دینا آجا بھائی آجا بھائی آجا جلدی سبسکر دیاندر